ہم بنا رہے ہیں بیف کیمہ اور اس کے لئے ہم نے مسائلہ ایڈ کی ہیں پیاس گرم مسائلہ اور یہ کماتر کٹی میرچے حرزی حری میرچی ادرگ لیسن اور یہ سارے اجزہ ہم نے سندل دیئے ہیں اور اس نے ہم جو بھونتے میں اینڈ میں رائتہ اپنا ایڈ کریں گے دہی کے ساتھ بہت ہی مزے کا یمی سپیشل کیمہ ہے یہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور بیل آگن کے بہنے کو لازمی کلک کیجئے گا ویڈیو کو فل ووچ کیجئے گا تو گائز یہ دیکھیں گے یہاں پر ہم پیاس باؤں کر رہے ہیں اس کے بعد ڈالیں گے مدرگ لیسن اس کے بعد پھر ہم کمہ ڈالیں گے کیمہ کو اچھی طرح سے بھون لیں گے مدرگ لیسن پیاس کے ساتھ اس کے بعد ہم گرم مسائلہ ایڈ کریں گے گرم مسائلہ شروع میں ایڈ نہیں کرتے تھوڑا سا مسالا جو ہے وہ مساللہ جو تھوڑا سا بلیک بلیک سا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ہم مصارے مسارے لکھ گے بھونیں گے یہ دیکھیں گے ہمارے پیاس باؤں ہو چکی ہے اس میں ہم ایڈ کریں گے کیمہ اس میں ہم ایک پیابیں ایڈ کریں گے کیمہ اس میں ہم نے ایڈ کر دیا ہے اور اس کو اچھے سے بھون دینا ہے تمارٹر اور کیمہ جو ہے اپنا پانی چھوڑیں گے تو اس میں ہمیں یہ تھوڑے بہت مسائلے جو ہم دھونے گے اور گوش پہنے جو ہم یہ رکھیں گے کیمہ کو تو اس میں ہم پانی آئٹ نہیں کریں گے اس کے ساتھ ہم آئٹ کریں گے اپنا در لیسن ہمارا ریڈی ہو رہا ہے اور کیمہ تو آپ کو پتہ ہے جلدی خویکلی یہ ریسیبی جو ہے ریڈی ہو جاتی ہے یہ بھون کے اس میں پھر ڈالیں گے گھرم مسائلہ گرم مسائلہ میں چھوٹی جو ہے وہ خوشبے جو ہوتی ہے ں جائکے کے لیے ہوتی ہے اور یہ بڑی ملک سکے کو سکتے ہیں کےپ کمے نے پانی تک ہے میں نے پاکیا ہے میں نے اس کے پانی کیا ہے میں نے اس کے پاس ٹیمارٹر اور مسالے ہم نے اپنا پانی چھوڑیا ہے مرچ میں ہم نے ایک ٹی بل سپون لیا تھا چائے والا ایک ٹی بل سپون چمچا لیا تھا ہم نے اس کے اندر کٹی بھی مرچے دیکھئے گا یہ لو فلم پہم پکنے چھوڑ دیں یہ ہمارا کیمائے ہری مرچے اور گرب مسالے والا سپیشنی ہری مرچ یہ ہم مسالہ کیمہ بھونتے میں ڈالیں گے اپنا ایٹ کریں گے کیمہ بھونتے میں اور مسالے تو آپ ہماری ویڈیو کو ٹھیک ہے پھول ووچ کیجئے گا ہمارا یہ کیمہ بھونڈ رہا ہے اس میں ہم ایٹ کریں گے اپنا راکے والا دائی اس کو ہم ہلکی آچو بھونتے رہیں گے ہلکی آچو بھوننے سے ہمارا اوئل اوپر آ جائے گا مزش ریٹ کے ساتھ ہم ہر پھلا ہونے میں وہ تچھو المزاگ کریں گے تھے کے ساتھ ساتھ ہم نے ہرے رہ glandsز کریں ہر بناز Wii جس کے ساتھ ساتھ لگنے میں یمہ اللہ مزش کریں گے میرچو کے ساتھ پہ دیں گے پکنے کے ساتھ دہی وادہ رایت اسکندر ایڈ کر دیا ہے یہ ہم نے گرہ مسائلہ ڈالا ہے اسکندر گرہ مسائلہ ڈالا ہم نے لیا ہے دو ٹیبل سپون اس لیے کہ ہم نے لال مرچے میں ایڈ نہیں کیتی زیادہ ایک چمچہ کوٹی مرچے ہم نے لیا ہے تو اس کو ہم اچھے سے بھون دیں گے یمی خوشبو آ رہی ہے اچھے سے بھون لیں گے تاکہ ٹیماتر ہمائے سارے اچھیتہ سے مکس ہو جائیں سنبا شروع میں بھی ہم نے چار چلی گرین چلی آئٹکیں تھے اسکندر بھانگار کے ساتھ گوشنہ اچھا خوشبوی بہت یمی آمی ہے سپیشل کی میں آپ لوگ کی کچن کی ریسیپی ایک اور لے کے آئی ہوں میں آپ لوگ اپنے کچھن میں اس ریسیپی کو فرائے کریں گے ایڈ کریں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ شیئر کریں گے اور ٹھیک ہے بہت ہی مزی کی ہے ٹھیک ہے ریسیپی ہے ایک بار بانائیں گے آپ لوگ بار بانائیں گے تو گائز یہ دیکھئے ہمارا اپنا دانے دان ہو جائے اس کے بعد ہمارا کیمہ ریڈی ہو جائے گا تو گائز یہ دیکھئے ہمارا یہ کیمہ ریڈی ہو چکا ہے کافی اچھا ماشاء اللہ مسالہ ہے اس کے اندر اور مسالہ نے اپنا تیل بھی چھوڑے آپ دیکھ سکتے ہیں جب تیل سالن میں اوپر آتا ہے تو کافی اچھی ماشاء اللہ رونا کھا جاتی ہے سالن کے اندر ہم دوریلہ ماشاء اللہ پکی ریڈی ہو چکا ہے اب اس میں ہمیں اٹ کریں گے تھوڑا سا پانی تھوڑا سا معمولی سا پانی اس کندر میں اٹھ کیا تھوڑا سا پکچے پکے پھر میں اس کو دم میں لگا دوں ہر دنیا پودینا دیکھیں گے میں نے پودینا اور ہر دنیا ڈالا ہے اس پیشل ڈش ہے نیو ڈش ہے میری خود کی بنائی بھی یہ ڈش ہے میں اپنے مسال اپنے ذہن سے خود سے ڈشیں تیار کرتی ہوں اس سے مسالے اٹ کرتی ہوں ماشاء اللہ ریسے پی اچھی بنتی ہے تو یہ آج میں نے ہر دنیا کی جگہ پودینا اٹ کیا ہے تو اس لئے ڈش جو ہے یہ بلکل ہی چینج ہے ایسی ریسے پی آپ نے کہیں نہیں دیکھی ہوگی لیکن انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھئے گا تو گائز یہ دیکھیں گا ہمارا کی مائپل ریڈی ہے اور بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہی ہے یہاں پر آپ لوگ بھی ضرور ٹرائک کیجئے گا آپ کی کی چینج کی ایک نئی ریسپی آ گئی ہے اور میرے چینج پہ ضرور ٹرائک کیجئے گا میرے چینج پہ سبکرائب کیجئے گا اور اللہ حافظ موسیقا